پشاب بند ہو جائے یا پتھری کا مرض ہو یا اور کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے ربنا اللہ اللہ اللہی فی السمائی تقدس اسمکا امرکا فی السمائی والارضی کما رحمتک فی السمائی فاجعل رحمتک فی الارضی اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک و شفاء من شفائک على هذا الوجاع پشاب بند ہو جائے یا پتھری کا مرض ہو یا اور کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے اس دعا کا ترجمہ ہے ربنا اللہ اللہ اللہی فی السمائی ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے تقدس اسمکا آپ کا نام پاک ہے امرکا فی السمائی والارضی آپ کا حکم آسمان اور زمین میں ہے کما رحمتک فی السمائی آپ کی رحمت جیسی آسمان میں ہے فجعل رحمتک فی الارضی اپنی رحمت کو اسی طرح زمین میں عام کر دے فاغفر لنا اغفر لنا حوبنا وخطایانا ہمارے گناہوں کو اور ہمارے خطاہوں کو معاف فرما دے انتا رب الطیبین تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے انزل رحمتا من رحمتک اپنی رحمت کے خزانے سے رحمت نازل فرما اور اپنے شفا کے خزانے سے شفا نازل فرما على هذا الوجع اس درد پر اس بیماری پر تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے تو یہ دعا جب آپ بیمار ہو پیشاب بند ہو جائے یہ بیماری ہو یا پتھری کی بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف ہو تو اس وقت آپ اس دعا کو پڑھیں اس دعا کی برکت سے ضرور شفا ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بیمار ہو یا اس کا کوئی بھائی بیمار ہو اور وہ اس دعا کو پڑھ لے تو ضرور وہ صحتیاب ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور وہ صحتیاب ہو جائے گا دیکھئے دم کرنا جھاڑ پھوک کرنا یہ جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو دم کیا کرتے تھے اور بہت ساری دعائیں ہیں جس کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے انہی دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے تو آپ جس کو بھی کوئی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا صحتیاب ہو جاتا تھا وہ تو دم کرنا یا جھاڑ پھوک کرنا یہ جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ جیسے جیسے کہ قرآن اللہ کے کلام کے ذریعے سے دم کرنا چاہئے یا جھاڑ پھوک جو کرتے ہیں تو وہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے کرنا چاہئے قرآن کے ذریعے سے کرنا چاہئے یا اللہ کے نام اور اس کے صفات کے ذریعے سے صفات کے ذریعے سے دم کریں اور عربی زبان میں جو بھی پڑھے ہیں وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی بھی صحیح ہو کوئی غلط معنی نہ ہو یا کوئی ایسا معنی نہ ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو یہ شرط ہے اور اسی طریقے سے جن دعاوں کے ذریعے سے دم کر رہے ہیں جھاڑ پوک کر رہے ہیں تو اس دعا میں بزاتے خود تاثیر کا اعتقاد عقیدہ نہ رکھا جائے بلکہ عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اللہ ہی تاثیر دینے والا ہے صحت دینے والا ہے شفاہ دینے والا ہے اللہ جب چاہیں گے تب ہی یہ دعا اثر کرے گی اور اس دعا سے فائدہ ہوگا بزاتے خود اس دعا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو شفاہ دے اور تاثیر پیدا اثر انداز ہو موثر ہو تو اس دعا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے بلکہ طاقت اور اثر دینے والا زبانی والی ذات اللہ کی ہے تو یہ عقیدہ ہونے چاہیے جھاڑ پوک کرے یا دم کرے تو اس میں کن کن باتوں کا یہ حاضر رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے ہو یا پھر اللہ کے نام و صفات کے ذریعے ہو اور وہ عربی الفاظ کے ذریعے ہو کوئی اردو ہو یا کوئی دوسری زبان کے الفاظ نہ ہو وہ عربی زبان میں ہو جو بھی دعا پڑھ رہے ہو عربی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کا معنی بھی سمجھ میں آئے کوئی غلط معنی نہ ہو صحیح معنی ہو سمجھ میں آئے اور اس دعا کے اندر تاثیر کا عقیدہ اس سے وابستہ نہ ہو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس دعا کے اندر بزاعت خود جو ہے تاثیر ہے یعنی دعا مؤثر ہے بزاعت خود یہ دعا فائدہ کرے گی تو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ تاثیر کا تعلق اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے کہ اللہ چاہے گے تب ہی فائدہ ہوا تو اگر ان شرطوں کے ساتھ کوئی دم کرتا ہے جارپک کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے کیا ہے تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے دیکھیں اس دعا کو بس پڑھنا ہے اس کا خاص کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی بھی بیمار ہو یا کوئی بھی خود بیمار ہو یا کوئی بھی دوسرا بیمار ہو تو بس وہ یہ پڑھیں اور پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ اس کو صحتیابی ہوگی ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے دعا کو پشاب بند ہو جائے یا پتھری کا مرض ہو یا اور کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھیں ربنا اللہ 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 رحمتک فجعل رحمتک في الارض اگفرن رحمتک انسل رحمت من رحمتک وشفاء من شفائك على هذا الوجع